ایک یہ امام حسین اور امام حسین کے اندر جو حکمت ہے وہ معاملہ ہے کہ ایک صحابی گاؤں کے رہنے والے دیہات کے رہنے والے امام حسین امام حسین کا بچپنا ہے چھوٹی عمر ہے لیکن آپ دیکھئے چھوٹی عمر میں ان کی حکمت و دانائی کو دیکھئے اندرہ لگائیے قربان جائیے ایسی حکمت و دانائی پر کہ بسپنے میں ان کا یہ عالم ہے تو جوانی میں کیا عالم ہوا ہوگا اللہ نے انہیں کیسے حلم اور حکمت سے نوازہ ہوگا آپ اس کا اندرہ لگائیے کہ ایک جو آرابی تھے وہ گاؤں کے دیہات کہنے والے تھے صحیحتوں پر انہیں ان کے پاس تعلیمات نہیں پہنچی تھی وہ آئے وضو کرنا شروع کر دیئے جب وضو کرنا شروع کر دیئے تو وضو کرتے کرتے انہوں نے ایسا وضو کیا جلدی جلدی میں کہ ان کا آزائے وضو کا تچھ حصہ سوکا رہ گیا اور آپ حضرات جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آزائے وضو میں سے اگر ایک بال برابر بھی حصہ اگر سوکا رہ جائے تو وضو کمپیلیٹی نہیں ہوتا وضو ناقص ہوتا ہے وضو کامل نہیں ہوتا وضو پورا نہیں ہوتا اگر وضو جب پورا نہ ہو تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی اس لیے کہ وضو نماز کی کنجی ہے جب نماز پوری نہیں ہوگی تو وہ وضو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اب دیکھا امام حسن اور امام حسن نے دیکھا کہ یہ صاحب خورا سا وضو میں سساہل برت رہے ہیں اور ان کے آزائے وضو سے کچھ حصہ سوکا رہ گیا ہے اب بولیں گے تو کیسے بولیں گے ہمارے پاس کا رویہ آپ کو سناتا ہوں ہمارے پاس کی عالم ہے ہم اگر کسی ایسے ضعیف آدمی کو دیکھتے ہیں جو نمازی ہے لیکن وضو صحیح نہیں کر رہا ہے تو ہم بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بڑے میاں اتنی عمر ہو گئے تم کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا اتنی عمر گزار رہے مزید کو آتے ہیں لیکن وضو کرنے کا برابر طریقہ نہیں آیا یہ ہمارا اپنا ضویعہ ہوتا ہے ہمارے انفاظ ہوتے ہیں لیکن آپ قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ایسے تربیتی آتا تھے ان کے امیرے کیسی خائدانہ بچپنے میں بھی جو صلی اللہ علیہ تھی اس کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ یہ حضور ہے اور دیکھا کہ بڑی عمر کے افراد کو اگر کچھ کہیں گے چھوٹے بچے اگر کچھ کہیں گے تو وہ جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے بچہ ہے جیسے آج بھی ہوتا ہے اگر کوئی حافظ عالم محلے کا اگر اچھا پڑ کے نکل جائے وہ اگر لوگوں کو تھوہ سا توجہ دلائے بڑی عمر کے لوگوں کو توجہ دلائے تو وہ کیا کہنے لگتے ہیں سخت الفاظ کہنے لگتے ہیں تم تو ہمارے سامنے کے بچے ہیں تم ہم کو سکھائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن عزیز بزرگ روز سے یہ دین ہے دین کے معاملے میں کوئی ٹھیک اڈار نہیں ہوتا کوئی بڑی عمر والا ہو جائے اور اس کو سارا ایل محاصل ہو جائے ایسا بھی نہیں چھوٹی عمر والا ہے اور اس کو کچھ نہ ملے ایسا بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو دین کی فہمتہ فرماتا ہے اس کا انتقاب فرما لیتا ہے اس کو چن لیتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر کوئی صحیح بات بتاتا ہے تو یہ سننا اور اس کو برداشت کرنا یہ ہمارے اندر لازمی حصہ ہونا چاہیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمیں کیا بیان کرے گا یہ ہمیں کیا کہے گا نہیں وہ کہنے والے کو مت دیکھئے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھئے وہ کس کی باس نہ رہا ہے اس کو دیکھئے وہ کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ دیکھئے اگر کہنے والا چھوٹا بچہ ہے لیکن صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کو ایکسپ کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی بولنا بھی ایسا نہیں چاہیے کہ سامنے والا غصے میں ہو جائے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ معاملہ ہو اب حکمت کا معاملہ کیسے ہوتا ہے اب امام حسین امام حسن دونوں ہیں دونوں نے سوچا کہ اب ہم ان کو جا کر کہیں گے کہ چچا یا جو بھی ہے اگر ہم کہیں گے تو وہ غصے میں آ جائیں گے میں حضرت صحیح نے بنا رہا ہوں آپ مجھ پہ تنس کرتے ہیں اپنے چھوٹے ہو کر تو انہوں نے سوچا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے پڑے حکمت کے ساتھ انہوں نے کہا کہا دونوں نے جا کر کہا امام حسن نے پہلے جا کر کہا آپ ہمارے وضوع کو دیکھ کر بولئے کہ ہمارے وضوع میں کچھ کمی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی یہ چیز ان سے کہا اس کے بعد حضرت امام حسن وضوع بنانا شروع کریں مکمل وضوع سنت رسول کے مطابق آپ نے بنایا اس کے بعد امام حسین آگے بڑے آگے بڑے کہیں لگے کہ حضرت آپ نے دیکھا ہے آپ صحابیہ رسول ہیں آپ نے امام حسن کا وضوع کرنا تو دیکھیا تو میں بھی وضوع کر لیتا ہوں میرا بھی وضوع دیکھئے اور آپ بتائیے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے عدیمان حسن نے بھی مکمل وضوع کرا ان کے سامنے وضوع کر کے بتایا میرے عزیز وضوع کو دوست ہو ہوا کیا جب وضوع ختم ہو گیا اس کے بعد ان سے پوچھے وہ صحابی سے کہنے لگے کہ آپ بتائیے کیا ہمارا وضوع برابر تھا یا نہیں تھا تو وہ آواز سے کہنے لگے کہ میرے شہزادوں میرے نبی کے شہزادوں یقینا تم دونوں نے وضوع دلست کیا ہے اگر غلطی تھی تو میرے وضوع میں غلطی تھی میرے عمل میں غلطی تھی آپ حضرات غور کیجئے کہ وہاں پر سکانا مخصود تھا بتانا مخصود تھا اپنی بڑائی بکانا مخصود نہیں تھا اپنے علم کو لوگوں میں واہ واہ کرانا مخصود نہیں تھا بلکہ انہیں حکمت و دانائی کے ساتھ سکانا مخصود تھا تو انہوں نے قائم کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ یقینا تم دونوں نے صحیح وضوع کیا ہے اگر وضوع میں کمی ہے تو میری وضوع میں کمی ہے آہ تم دونوں نے مجھے سکا دیا ہے کہ وضوع کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے صلاحیت یہ ہوتی ہے حکمت و دانائی حکمت و دانائی کے ساتھ معاملہ ایسے کیا ہے